رکھتی ہے دیوازوں کے چہرے کھلے پڑے ہیں تو پوچھنے والا پوچھے کہ یہ آج کے دن اتنے خوش کیوں ہے تو کہنے والا کہتا ہے کہ آج ان کے ہاں ملاد ہے آج یہ حضور کا ملاد بنا رہے ہیں اس لیے یہ جو ہے اتنے خوش ہیں تو کہنے والا کہتا ہے یار یہ تو بیمار بھی ہے کہنے والا کہتا ہے یار یہ تو فلا مشکل میں بھی پسا ہوا ہے اس کو تو فلا پریشانی نے بھی گیر رکھا ہے فلا معاملہ بھی اس کا مگڑا ہوا ہے لیکن یہ سارے آلات خراب ہونے کے باوجود یہ دیکھیں کہ آٹا چینی بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے موشد جو ہے وہ ہماری گرتی چلی جا رہی ہے دھائر کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن بات کیا ہے کہ پچاس سو ڈیٹھ سو دو سو لوگوں کو یہ تمام کرتے ہیں اور پھر گراند پر آتے ہیں آخر ان کے پاس پیسے آتے ہیں کہاں سے ان کے پاس مال آتا کہاں سے ہے ان کو دھیتا کون ہے تو پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کوئی گرانٹ نہیں آتی ان کوئی سے مال نہیں آتا ان کوئی سے منی آنڈر نہیں آتا ان کوئی سے مسترین ٹویزن نہیں آتی تو پھر کیا آتا ہے کہتے ہیں کہ ان کو حضورد پر پیار آتا ہے اور ان کو اللہ کرم فرماتا ہے ان کو توفیق دیتا ہے کہ یہ ملات سنا لے پرسو دیکھ بہتا کہ اس طرح فتن دور ہے اس منگائی کے دورے دورہ میں کوئی ایک مہمان آ جائے تو صاحب احسانہ جو ہے وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اب کوئی جو ہے وہ اپنے خرچ میں سے اضافی خرچ کرنا پڑے گا لیکن عجیب بات نہیں ہے ایک مہمان باری ہوتا ہے دو مہمان باری ہوتا ہے پانچ مہمان باری ہوتا ہے یہ جنرل بات کرنے لیکن کیسی یہ جیب بات ہے ایک منہ ملاد منا چاہے دو چائر دے کے فتا آگر کلا ہی دیتا ہے اور پوچھنے والے جب پوچھ ہے سراغ تو کہتا اللہ کا شکر ہے سوان بھی نہیں ہوتا شکمہ بھی نہیں کہتا شکایت بھی نہیں کہتا بات کیا ہے بات صرف ایک یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی قحبت میں کیا گیا اور کرنے والے کو یہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر آج میرے ایک دیت پکائی ہے تو کال اللہ نے مجھے دس دنوں کی توفیق کا فرماسی ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے دس دنیا سرطر آتا ہے دس دنیا سرطر آتا ہے حضرت بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم چرخاک آتا ہے اور پانچ دنوں کمائے پانچ دنوں ملے تو سرکار علی کو دیئے کہ اے علی براد ہے اور راشن کوئی نہیں کروئے تھانے کے لیے تو یہ بزار سے کوئی راشن لے تو سوال لے تو سودا سلم لے اب جب آپ بزار کے لیے نکلے تو ایک سائب کھڑا ہے کہتا ہے کہ آپ علی بن عبید عالم ہے تو فرمایا آپ میں حلی ہوں کہا آپ کو سنا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو خالی نہیں جانے دیا جناب میں غریب ہوں جناب میں مصافر ہوں جناب میں بھوکھا ہوں لاچار ہوں میرا کوئی مددگار نہیں ہے تو میرے پانچ دنوں مکھے آپ نے وہ نکالے اور اس کو دیو سبحان اللہ اور یہ بھی سیال نہ کیا کہ میں تو میری بیگم نے مجھے دیئے اور میں بچوں کے لیے راشن لے کے جانے باہت تو انہوں ایک دن ہم دے دوں دو دے دوں تین دے دوں پانچ کے پانچ دے دیئے بات کیا ہوئی کسی نے کچھ ہے آپ نے بخاری دے دیئے کہا جس کراہ پر دیئے سبحان اللہ وہ بھی تو عظیم قدرت والا ہے اگر کوئی مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اس کو پانچ دیتا ہوں میں نے جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس کو دے دیا مانگنے پر اور جب میں اس سے مانگوں گا تو مجھے بتاؤں گا وہ مجھے کیونکہ دے دیئے سبحان اللہ اب وہ پانچ اس کو دے کے آدھیک سن پڑے اگلے چرستے میں جاتے ہیں تو ایک شخص کھڑا ہے ہاتھ میں گھوڑا پکڑا ہے اور بڑا خوبصورت رالی شاہد ہے کہتا ہے علی صبح سے لے کے اب تک کھڑا کوئی خریدار نہیں آیا اور اگر کوئی خریدار آتا بھی ہے تو مجھے اس پر اعتماد بھی آتا تو جناب اگر آپ یہ گھوڑا مجھ سے خرید لیں تو میری مشکلہ آدھو جس خرمایا اچھا پیچتا ہے جی حضور پیچتا ہوں اور آپ کو دے دوں گا اور دے بھی ادھار دوں گا اور آج دے دوں گا خرمایا کیوں گا کہتا ہے جناب دو سو کر آپ لگا ٹھیک ہے آپ نے دو سو کا خرید دیا اب اس گھوڑے کو لے کے آگے جا رہے ہیں اگلے چوت پر جاتے ہیں تو یہ کور شیٹس ملتے ہیں لی بیچ لیں کہاں تم خریدار ہو کہاں خریدار بھی ہو اور نگت پیسے دوں گا خرمایا میں بیچتا ہوں مانگیں کتنے بانگتا ہے کہاں میں نہیں بانگتا تو پتا تو کتنے دے گا کہتا ہے ڈائسو لے لیں اور گھوڑا لے لیں آپ نے دومایا تیرا پیرا سو داتا ہوا یہ گھوڑا تیرا ڈائسو پی اب آپ نے ڈائسو لیئے دو سو جا کے اس کو تلاش کیا اور واپس کیئے اصول تجارت بھی آپ رکھتے ہیں اگر کسی سے ادھار بھییا ہو تو واپس دینا بھی چاہیے تاکہ ابلی بار کوئی بھر آپ پر مربانی کر دے دو سو تلاش کر کے اسے دیا اور پچاس آسو اپنی جیپ میں ڈالے اور ڈھڑ گئے تو آگے پانچ در ہم کا سمان لے رہا تھا پچاس در ہم کا سمان لے کے جائے تو حضرت ابی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ مجھے پتہ ہے کہ ایسا مجھے کھڑ لگ رہی آپ کو بھی لگ رہی ہے لیکن عشق مصطفیٰ کی حرارت کو جسے مجھے کہ ہاتھی دور ہو جائے کہ محبتہ کو زبان ہو جائے حضرت سیدہ قائلات صلی اللہ علیہ جب اتنا زیادہ سمان اور راشن دیکھا قربان جائے دو رسٹیوں پہ اور ان کے عقائد پر ان کی نظریات پہ اور ان کی فکر پہ کہ آپ نے سمان زیادہ دیکھا ہی فرمایا ہے اے علی میرے تو آپ کو پاندے دنگ دیئے تھے تو یہ تنا سمان آپ کو لے کے آگے آج ہماری دیوئی ایک دیکھا کہ جتوں مردی لیا ہو تو لے کے اوڑا لے جون بول سچ بول دکھا کر غریب کر فرات کر بیمانی کر آپ کو جو ہوا مردی کر رہا تو تو تُو نہیں کر لے وہ جاندل کی آپ کو اپنے لیے پاہ لے لیکن جو میری خواہش ہے اس کو کنکورا کر دیکھے جب زیادہ سمان دیکھا تو پوچھ آئے سام دے پانچ لے کے کہ ایک لئے سمان زیادہ کہاں سے آیا سارا واقعہ آدھر دیوئی میں بیانت فرمایا سارا واقعہ بیانت فرمایا کہ میں نے اللہ ایرام میں پانچ دیئے تھے اللہ نے مجھے ڈائیسو واپس حطا فرمایا دوستوں میں نے اس کو دیا اور پچاس پھر میرے اسے میں آئے پتہ ہے کہ اچھا اللہ اگر آپ پانچ لے گاتے ہو تو اللہ پچاس عطا فرمایا یہ اس کا بات ہے کہ دس دنیا ستر آخر فرمایا کہ اگر لئے اللہ نے ہمیں اس کے توکل پر عطا فرمایا اس کی راہ پر خرش کر رہے کی وجہ سے عطا فرمایا اہلی پھر میرا دل یہ چاہتا ہے یہ جو آپ لے کیا ہے اب اسے ہم دھر میں پکائیں اور پکانے کے بعد پھر تو رماؤں بسانتیر میں تقسیم دیا یا رب وہ بھی ملاد تھا یہ بھی ملاد ہے یہ بہانے رہیلے یا حضور طبیر احمد کی محبت کے کوئی مجلس اسے محبت کی صورت میں کر لیتا ہے کوئی جلوس کی صورت میں کر لیتا ہے کوئی مسجد پہ بیٹھتے کر لیتا ہے کوئی کسی اور جگہ پہ بیٹھتا ہے کوئی اپنوں میں کرتا ہے کوئی غیروں میں کرتا ہے کوئی یاروں میں کرتا ہے کوئی بیاروں میں کرتا ہے سارے کرتے اسی کا دیکھتا ہے سبحانہ صحیح پرکت علی صاحب اکالہ تو بزروں گزرین تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ذکر یہ ایک محفل دنیا کی ایک لاکھ محفلوں کا قفار ہے دنیا کی ایک لاکھ محفلوں کا قفار ہے صرفتار کونین وز Bang سلال کا فرمادِ علی شاد ہے ضرور نے فرمایا کہ وہ قفار ہی محفل ہے جس میں اللہ اور اس کے نبی کا ذکر نہ کیا جائے یار وہ ہم دکان پہ بیٹھتے یار ہم گوزی کی اٹے پہ بیٹھتے ہم پیکٹری میں جاتے ہیں ہم کہیں بزار میں کہیں جو رستے اور کہیں جو کر اور کسی محلے میں جب جا کے بیٹھیں تو یاد دوست اپس میں بڑی گپے نگاتے ہیں اور بڑی خوش گپیاں ہوتی ہیں یاد رکھو ان خوش گپیوں میں ایک بار سارے بل کے ضرور بھی پڑھ لیا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پھر جو محفل ہے وہ کفار کی محفل میں تجبیح نہیں دی جائے گی بلکہ رضول پاک کے ملاموں کی بلکہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس میں اللہ کا بھی ذکر کیا جارہا رسول اللہ کا بھی ذکر کیا جارہا وہ یہ حدیث پاک یاد آرہی ہے کہ آقا ہے کون ہے رلی صلی اللہ وہ جنہیں مبارک سے نکلے اب حضور جلدی پہ نکل کے صحابہ کی جماعت پیٹھی ہے تو جب حضور صحابہ کی جماعت پہ پہنچے تو سارے صحابہ کھڑے اوپر سٹینڈ اپ ہاتھ باندھ لئے سیدی یا رسول اللہ آپ بڑی جلدی اور بڑی تیزی سے آگے حضور حکم فرمائے حضور فرماتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم کیا کر رہے تھے اللہ سبحان اللہ مجھے خبر تو تم کیا کر رہے تھے اگر ابھی یہاں کوئی آجے اور لکھڑا ہوگے پوشے کیا کر رہے تھے تو کیا تو ہوگی صحابہ ہم کہیں کہ حضور کی باتیں سبحان اللہ آقا ہے کون ہے کو یاد کر رہے تھے تو صحابہ نے ایسی کیا رسول اللہ بس ابھی آپ ہی کو تو بات کر رہے تھے سبحان اللہ نہیں سمجھے بسی موسیقی یہ قسم شن کی وجہ سے نہیں یقین کی وجہ سے کھائی گئے یہ آلے والا وہ پتہ چلتے کہ قسم سے وہ کچھ اور نہیں چھکرتے جب بھی بیٹھتے تھے اپنے نبی کا ذکر کیا کرتے سبحان اللہ آئے رسال آئے تحقیق آئے اہل سنت قسم سے حضور آپ بھی کا ذکر کر رہے تھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بات کیا ہے کہ آپ نے قسم پھولی نبی رحمت علی صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارت میں صحابہ تجھے مبارک ہے صحابہ تجھے مبارک ہے کس بات کی مبارک ہے یہ جو عمل تو نے کیا ہے نا اللہ فرشتوں کی جماعت پر فخر کر رہا ہے سبحان اللہ میرے نبی کے غلام پر کام کر رہے رہا کائنات میں بہترین عالی قریب اور افضل دنیل عدم کے کام ہے تو یہ وہ صحابہ والا کر رہا ہے صحابہ یہ صحابہ کی صحابہ کی صحابہ کی صحابہ کی غلامی کا حق ہے کیسے پتا چلے گا کہ یہ حضور کے غلامی در میک طرف دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب عدیشری پڑھتے تھے تو ہمارے استاد اگرامی حضرت شیخ طریقت شیخ قرآن شیخ حدیث مرادر اسلام حضرت فیر شیخ مرادر بلی شاہ صبر رہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور درانے حدیث کسی کو خواہش پہ نہیں سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑا نراز ہو جاتے تھے ڈاڑتے رہی تھے نراز ہوتے نراز ہو جاتے تھے آپ کو پتا لیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں کوئی نیا آتا ہے تو اس کو سمجھانا پڑھتا ہے کہ بھئی یہ حضور کی جب عدیس اور حضور کی بات ہو رہی ہو تو تک کسی اور جانب نہیں دیکھتا رہی کہ استاد اگرامی نراز ہو جا اور انہوں نے سکھایا اور بدلایا کہ بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ میرے ڈبیر رحمت کے فرمانے آنی شاہ سبحان اللہ مجھے اتفاق ہوا پر گردوارے جانا گیا تو بھائی اس کی دلت پڑی ہوا جو بابِ گردانہ دے رہی اب وہ دو بندے اس کے پاس بیٹھے ہیں تو اس کو ہوا دے رہے ہیں تو میں نے خیال کیا کہ کتاب کو گرمی تو نہیں لگتی یہ کیوں ہوا دے رہے ہیں تو اب بات معمول سمجھ بنا ہے تو میں نے وہ انتظامیہ کے بندے سے پوش دے رہے ہیں یہ ہوا کیوں دے رہے ہیں کتاب کو کہتا جناب ہوا نہیں دے رہے ہیں یہ ایسے اس لیے کر رہے ہیں کہ کتاب کے اوپر مکھی نہ بیٹھے اللہ یہ کتاب کے اوپر ہے میں نے کہا اس سے کیا ہوگا کہ رہے ہیں کہ کتاب کا عدب ہے میں نے کہا وہاں یہ اپنے بابے کی کتاب کا اتنا عدب کرتے ہیں کہ اس کے پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے کہ یہ آراد ہے معمول پھر ہمارا عدب بھی تو کچھ نہ کچھ تکانا کرتا ہے دنہ مکھی سے بجھ ایک پاتھ یاد آگئی ہے کہ دو باتیں یاد آگئی ہیں سبحان اللہ مطاقہ بایا کہنے لگے کہ سنو میرے جسم کے ساتھ میرے اس لباس کو نسبت ہے نسبت کی بات اور دور آخر ہے تو ہم نسبت نہیں بھی میرے جسم کے ساتھ میرے اس لباس کو نسبت ہے اور اس لباس میں اگر تو مکھی آکے بیٹھے اور اڑ جائے اڑتی اڑتی کسی اور اوپر جا بیٹھے جیسے میں نہیں جانتا وہ مجھے نہیں جانتا میرے جسم سے میرے نباس سے مکھی اڑی اور کسی اور کوئی پر جا بیٹھی جسے میں بھی نہیں جانتا اور وہ مجھے بھی نہیں جانتا سنو جب تک اللہ اسے بخشنا دے تب تک میں جنت میں نہیں جانتا سبحانہ ارے یہ اللہ کی کیا انتاز ہوگی میرے حضور کا کیا طریقہ ہوگا اللہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کو کسی نے پوچھا کہ حضور محشر کیا ہے حضور محشر کیا ہے محشر بیانت فرما دے تو آپ نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے نقاض بذب محشر فقط اتنا سبب ہے ان نقاض بذب محشر کہ ان کی شادِ کریمی بھی کھنا ہی جانے والی سبحان اللہ یارو اور کچھ ہونا ہی نہیں ایسے میں نے حضور تشریف فرما آگے حضور کا استقبال ہو سبحان اللہ رونے کی آ جائے گی برکتیں آ جائے گی مہن اور چہت کا آ جائے گی وہ جو پرسانِ آل اور اب سے اتنا چہرے ہوں گے چہرے کھنے اٹھیں گے محشر نے دارا ہوں گا لوگ ہچنے لگے گے مسکرانے لگے گے کیوں بات کیا ہے آگئے آگئے مصطفیٰ سبحان اللہ آگئے آگئے مالیے دو جہاں آگئے سبحان اللہ کساروں کے آنکھا آگئے مہرمان آگئے کرم نوا آگئے اب حضور آگئے اپنی سبحان کی پریشانی رہی نہیں روایات کے ہیں کہ فرشتے پیروں اور ہاتھوں سے پکڑ کے گسیر کرنے جاتے ہوں گے رسول اللہ اشارہ فرما دے گے رک جو سبحان اللہ اور وہ رک جائیں گے کہ آپ حضور فرمایں گے چھوڑ دو تو آپ ملائکہ جو ہے وہ ایسے اللہ رب العزت کی بارگا میں تمجھو کرے کہ مالک تیرا کیا خیال ہے تیرا نبی کہہ رہا ہے چھوڑ دو تو پھر اللہ فرما کا سوڑیا رہی جو سوڑا نہیں تم نے کہ میرا محبوب نے کیا کہا کہا آپ کے محبوب نے کہا چھوڑ دو کہا بس کہہ دی ہے تو پھر چھوڑ دو سبحان کہہ دی ہے تو پھر چھوڑ دو فقط اتنا سبب ہے کہ ان کی تانے کریمی اور میاں صاحب نے یہ نہیں لکھا تھا یہ میں کھا ہم اللہ مل لے کچھ نہیں میرے کل لے اور عملوں پر کبھی ناز بھی نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں کون سا ایسا میلا ہو وہ واپس لوٹا دے کہ یہ عمل تیرے تجھے وہ مالک کو مجھے دی چاہیے وہ حضرت ابو سرکلی اللہ کے دور کی ایک بات ہے کہ بڑا نیو اور بڑا صالح ارز کرتا ہے کہ جناب اللہ کے ہاتھ جاتے ہیں تو پوش یہ کہ میں جنتی ہوں کے جہنمی ہوں فرمایا پوش رہے ہیں اب آپ جا رہے ہیں تو تو کسی نے پوچھا حضرت کدھر جا رہے ہیں کہا میں تور پہ جا رہا ہوں کیا کرنے جا رہے ہیں کہا ہم کلام ہونے جا رہا ہوں حضرت وہ جو پیچھے وہ جو نیک آدمی ملا تھا کیا سوال کیا فرما رہے لگے اس نے سوال کیا کہ پوش کے آئے کہ میں جنتی ہوں کے جہنمی ہوں ارز کرتا ہے کہ آپ میرے بارے بھی پوشیں دے کے لئے فرمایا جب اس کے بارے بھی پوشیں دے اب چلے گے اب اللہ رب العزت کی بارگاہ پہ ہم کلام ہے بات کی مالک وہ جو فلاں بن فلاں بڑا دیکھ اور صالح ہے کیا وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے آواز قدرت ہے کہ وہ جنتی ہے مالک وہ جو فلاں بن فلاں ہے وہ کیا ہے آواز قدرت ہے وہ جہنمی اب یہ جو جہنمی تھا یہ رستہ باندھ کے کھڑا ہے کہ حضرت موسیٰ علیم اللہ نے واپس آ رہے اور میرے آپ سے پوچھ رہے اور وہ جو نیک اور صالح تھا وہ اپنے گھر میں سو گیا جا کے کہ موسیٰ آن کے کیا پہی کھڑا دیں گی اب یہ رستے پہ انتظار میں کھڑا ہے جناب موسیٰ علیم اللہ واپس آئے تو وہ حالت اس طرح آپ بے چینی اور بے قراری میں کہتا ہے جناب میں بڑی دیر سے آپ کا اسی بات پہ انتظار کر رہا تھا کہ مجھے پتا چاہتے ہیں کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں جب حضرت موسیٰ نے اس کا شوق دیکھا نا تو آپ خاموش ہو گئے کہ جنی سے پتا چاہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے تو اس کا دل توڑ جائے لیکن حقیقت تو پھر وہ ہی تھی جو میرے مالک کے حکم فرما دیا اب تاہب بھی لیا چاندہ دن میں نہیں کہ دل توڑا لیکن رب رحمانہ وہ کم تے ہوئی ہے کہنے لگا جناب کیا حکم ہے حضرت موسیٰ فرواکت تو جہنمی اب جب اسے ذرا تو وہ جہنمی ہے تو وہ ناچنے لگا وہ گھومنے لگا جہنم کی خبر دیئے آپ سورتہ نہیں ہوا آپ دیتا نہیں ہوا پریشان نہیں ہوا دکھی نہیں ہوا اے جی گم میں ڈھوپا نہیں ہے ناچنے لگا یہ پر مارے لگتا ہوں دیماغت میں تم پاگل تو نہیں ہو گیا ہوا کیا ہے جہنم ساری اگلہ چھٹو میں جنتی یا جہنمی یا فرق نہیں پیدا میں اس کلنے کو پھول گیا اس میں نے یاد رکھے میں اس کلنے کو پھول گیا تھا اس کی لفت کروڑوں مختبت آتا ہے اس میں میرا نام یاد رکھا ہے اس میں پتہ ہے کہ میں جنتی میں اس بات سے پھوچھا رہا ہوں کہ میرا رب مجھے جانتا ہے میں اس بات پر ناج رہا ہوں تو ادھر اللہ رکول عزت کا بھی ارادہ بدل گیا کہا اس نے یہ محبت کا ایزان کی ہے میں بھی کوئی قادرت مطلب ہوں اب ارادہ بدل گیا یہ جو جہنمی تھا جہنمی نہیں رہا جنتی بن گیا اب وہ جو ڈھنکر سویا پڑھا جا کے دسکردی وہ امیر کہا جناب کہا تو جنتی ہے جو دل میں خیال کرتا ہے جنتی کیوں نہ ہوتا جنتی کیوں نہ ہوتا یہ نیت میں جناب اب میں بات کرتا ہے اپنا میں یہ نیت میں دسکیت دیرنا ہے راتیوں تھوڑ کے میں انہوں نے یاد کرتا ہوں میری باروں میں روٹی کھو آتا ہوں فقیرانوں میں بال دینا جب یہ غرور اور تقبر خیال آیا ہے اس میں اور دل میں تو اللہ رب العزت نے ارادے بدل دی اب جب حضرت موسیٰ علیہ اللہ کوہتور پہ آذر ہوئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ باقی باتیں بعد میں پہلے یہ بات کل جو فیصلے کیے تھے آج ان میں تبدیلی کریں کل جو ارادے دیئے تھے آج ان میں تبدیلی آگئے حضور کیا وہ فرمایا کل جو جنتی تھا وہ آج جنبی ہے اور کل جو جنبی تھا وہ آج جنبی ہے تو پتہ یہ چلا کہ ابلہ ڈال نہیں جے پہلے کھا رحمت رحمت رحمتی بلے 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 لفظ ہے رحمت جو ہے وہ سرکار کونین کیلئے بھی میرے کبلہ بھول فرمایت کرتے ہیں فرما کے براہ کرو تو اللہ سے ڈرو نیکی ہے تو تو زیادہ کرو میں چھوٹا تھا میں نے اپنی جناب براہ کر کے ڈرنا سمجھ بھی آتا ہے نیکی ہے کر کے ڈرنے کا کیا کنسٹ ہے یہ کیا نصصی ہے کہ نیکیے کرے کہ نے اب تو اس کو راضی کر رہے ہیں اب تو اللہ اللہ کر رہے ہیں اب تو نوازیں پڑھ رہے ہیں اب تو روضہ بھی رکھتے ہیں اب تو زکاة خیرات چھول رہے ہیں تو آپ ڈرنے کا کیا ہے قضب فرمایا گلا ہے بلاہ کر کے ڈرو اس لیے کیونکہ بلاہ کر رہے ہیں ادھر سے آدام نازل ہو سکتا ہے اور نیکیے کر کے درمان نہ کر بیٹرا اور وہ تیری نیکیوں کو اس لیے دیکھئے گھر کے زیادہ ڈر ہوئے ہیں اللہ ہمارے جو ٹوٹے ٹوٹے عمل ہیں جو ہم نے جو تکلق سے کی یہ تکلق سے کی ہے یہ سنداز میں بھی ہی ہے ایلا اپنی باق پارلا میں یہاں نے محمد آقا رحمت علیہ السلام کی ذات کریمہ وہ ذات ہے حضور کی شاد وہ شاد ہے حضور کی عطمت وہ عظمت ہے کہ جہاں کوئی بات نہ چلتی ہو جہاں کوئی ذات کا آمنہ آئے وہاں میرے عمد اللہ کا مسئلہ کا آمنہ ہے سبحان اللہ مزار محشر میں حضرت آدم چلے کے حضرت عیسیٰ کا ہر نبی کہے گا کہ چلے جاؤ ہر کوئی کہے گا چلے جاؤ ہر رشتہ کہے گا چلے جاؤ ہر تعلق کہے گا چلے جاؤ ایک وحد ذات میرے قریم رحمت اللہ نبیتی ہوگی جو فرمائے گی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اور احمدوں کے حضینے کے سامنے کے پھیلے احضم کے ہاتھ مدینے کے سامنے یہ مدینہ طیبہ کی خضا ہے اور یہ مدینہ طیبہ کی ادا ہے کہ ادھر سے کسی کو دلدکارہ نہیں جاتا جو آ جاتا ہے اس کے لیے معفی ہوڑا ہے اور یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر کئی ظلم کر بیٹھو اپنی جانو پر فرکت ہے اور نہ جایا جائے کتنے کال نہیں بندی کتنے بھی نہ جایا جائے کس ہے رو جا کر دکھنا سنایا جائے مالکہ فرکت چھے جائیے اللہ وہ قرآن بول کے کہند ہے پھر میرے مدینے والے کو آ جاؤ سبحان اللہ کہیں گے بھی نینہ بنتے ہیں یعنی کہ یہ بھی سعادت ہے خوشکش بنتی ہے کیسے اپنی دعاوہ بچا کر کون ایندر سب کام کر یہ رانے کعبت میں ایک اور عرض کرنے رہا جاتا ہوں صوفیات ہو ویسے کافر کافر نہیں کہتے یہ تو سب سے ہی پیار کرتے ہیں یہ رانے کعبت ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سارے مسلمان جس نے کہا اللہ راہ اللہ محمد اللہ وہ مسلمان ہوگیا بلان پر چلے جاتے ہیں تو ایک دتاندار کو بندہ کہے یار یہ کارٹن کا سوٹ اتار دے تو وہ اتار دیتا ہے ہے کنید آئے وہ کہے گا گیارہ سوکا تو کاؤکے کام نہیں کرو گے تو اگر گا سوکا اٹھے آزار کی تیری میری پاکتے ہوگے اب وہ کہے یار یہ چھوڑ اس میں تھوڑی چمک ہے اس میں تھوڑی چمک ہے اس میں تھوڑی مہت ہے یہ تھوڑا کھلا کھلیا یہ کتھلے گا تو وہ کہے گا وہ کہے گا اس پر مہت لگی ہے سوان اللہ وہ کہے گا مہت لگی ہے اس پر مہت لگی ہے وہ کہے گا وہ بڑے برینٹ کی مہت لگی ہے بڑی فیکٹری کی مہت لگی ہے اچھا تو یہ مہت لگی ہے کہا ہاں یہ مہر والا ہے تو پتہ یہ چلا وہ جو ساکا ہے وہ ہزار کا ہے یہ جو مہر والا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے جب تک بکے رہے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب بکے رہے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تُو نے خرید کی ایک مولکہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سارے ہی مسلمان آتے لیکن اے نہ دو دکھو نا جنہاں مورا لگی ہے بھائی سبحان اللہ ان کو جو دیکھو نا جن کے چہرے کھلے کھلے ہیں سبحان اللہ ان کو جو دیکھو جن سے پہک آ رہی ہے یہ جو چمک رہے ہیں یہ چمک کس بات کی ہے چمک کو چھپاتے ہیں سب پانے والے بشک آلیاللہ چمک کو چھپاتے ہیں سب پانے والے میرا دل میں چپانے کی ، چمکا دے چمکندہ یہاں � largo mitt عبد حضور کی غلامی کی ہی چمک ہے حضور کی غلامی کی ہی تمک ہے حضور کی غلامی میں ہی ا saturation ہے بشک اور اگر ان مون ہونا چاہتے ہو تو مجھول کے غلام بنجو حقیقت ہے اس جہاں پہ بھی ان مون ہو جاؤں تو سوال اللہ کریم آپ کے میری حاضر اپنی بات بارگا میں مقبول فرمائے میر بانت کا یہ حرام شرام